دوستو اللہ تعالی نے ہماری اس دنیا میں لوگوں کو صحیح راستہ نکھانے کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا اور جنہیں ان تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا وہ صرف آخر نبی محمد البصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کافر ہے دوستو آپ کو بتا دیں رشیہ میں رہنے والا ایک انسان جس کا نام فائز رحمان ہے اس نے جماعت المسلمین نام کا ایک فرقہ بنایا اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے ایک بار پھر اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے یہ انسان کئی سالوں تک الگ الگ علاقوں میں گھونتا رہا اور اپنے دین کی دعوت دیتا رہا مگر جب کسی نے اس کی دعوت قبول نہیں کیا تو اپنے گینے چونے لوگوں کے ساتھ زمین کے نیچے آٹھ منزلہ عمارت بنوا کر وہاں پر رہنے لگا اس کا ماننا تھا کہ مناسب وقت آنے پر میری پیروی کرنے والے لوگ زمین سے باہر آئیں گے اور پھر اسے ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے لیکن اس کا یہ سپنا پورا نہ ہو سکا کیونکہ عام لوگوں کے بھکانے کے جرم میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جو آٹھ منزلہ عمارت زمین کے اندر بنی ہوئی تھی اسے بلڈوزر سے ڈھا دیا گیا